ہر بندہ جو کم اکل ہوتا ہے نا کج فہم ہوتا ہے بے وقوف ہوتا جو وہ انسان کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہوتا ہے یہ ساس بہو کل رائے نہیں ہوتی جو کج فہمی میں ہوتی کہ یا انڈیا کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں انڈین ہے تو بس دوزکی ہیں انڈین پاکستانیوں کو خیر رہتے ہیں پاکستانی انڈین کو گانڈی صرف اور صرف دوزک کا پتھر ہاویا کا سینٹر پلاٹ اس کے پاس ہے اس وقت مطلب کوئی اچھا کام کیا انڈیا کوئی اس نے یہ بچگانہ بے وقوفانہ بات ہے ہر انسان کے اندر کوئی ایسی اچھائیوں ہوتی ہے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں عشر فلید حاملی صاحب مہدود کے بے تو بقیادہ قرآن کے قرآن ان کے ثروت ہے قرآن لیچے پہنچا تھا ہمارے تک سو ان کی تو خیر کیا کمپیرزنگ نہیں ہے مگر انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اس کو کانفرمیشن بائیس کہتے ہیں اس کو گروپ پائیس بھی کہتے ہیں میرے گروپ کے خلاف کوئی بات بھی کرے گا تو تو غلط ثابت ہو گیا تو نے بات کی کیوں میرے گروپ کے خلاف یہ سب سے نچلی ستائے سوچ کی اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے کلیر ہنچی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سکولر ہونا چاہے آپ ریلوی نہیں ہیں تو آلہ حضرت کی بات ہو رہی ہو اور آپ ریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ آلہ حضرت کی بات ہو بات کیا ہو رہی ہے سنو کام کی بات ہو رہی ہے تو بس تو ساری کی ساری چوس لوں گا جیسے میں سب سے پیاس ہوں there is not even a single man جس کے اندر اللہ نے خیر نہیں ڈالی ہوئی ابو حریرہ کو جب آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ ابو حریرہ کو جب نبیل اسلام نے نیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بندہ نے ملا اس نے یہ بات کیا ہے مالک نیمت پر کڑا تھا آجتا کرسی پڑھ لے پھر دیکھے فازد نبیل اسلام نے کہا شیطان تھا وہ مگر بات درست کر گیا ہے تو اچھی اور صحیح بات شیطان سے بھی ملے تب بھی لے لینی چاہیے اور ہم یہاں پہ آلہ حضر سے بھی نہیں لیں گے مہدودی صاحب سے بھی نہیں لیں گے شیطانوی صاحب سے بھی نہیں لیں گے کیوں کیونکہ وہ الیک کلر کی پگڑی نہیں ہے آپ کی سر بس پگڑی کے کلر بدلے آپ مومن ہیں پگڑی کے کلر میرے والا نہیں ہے تو آپ ابو لہب کے بعد آپ کا نام ہے یہ شعور اتنا نیچے گرا ہو تو پھر کہاں سے خیر اٹھائے گیا ہوں تو یہ خیر اٹھانے کی مشینیں ہیں ساری جو تاری محصول صاحب ہیں محمد علی مرزا صاحب ہیں یا جو بھی ہیں وہ اٹھائیں ان سے جیدے سے بھی جہاں سے بھی خیر مل رہی ہے نکالیں اس وقت اس وقت آوا کام ہے ہر چیز چوس لی جائے سکولر بنے نہ بنے مگر شعور والا بندہ بن جائے کہ بہت شعور آدمی ہوں میں میں کسی بھی بندے کے اندر زیرو سی ملٹی پلائے نہیں کرتا ہوتا میرے اخلاح بات ہو رہی ہے غامدی صاحب یہ باتیں کریں اسلام اخلاح بات کریں اچھی بات بھی تو کر رہے ہوں گے کوئی وہ تو نکالوں نا دیکھیں کہیں سے کچھ نکالوں صاحب کچھ غلط ہوگا ٹھیک ہے جو کام کی بات ہے وہ فیلٹر کر کے لے لوں گا بس آپ اپنے گھر جائیں میں اپنے گھر جاتا ہوں میرا کام ہو گیا اثر نہ تلخی ہوئی نہ بدمزگی ہوئی نہ گالی گلوچ ہوئی اور اتنا ہی شائستہ طریقے سے آپ کی برائییں بھی مینریسٹر کر لیں آپ کی اچھائییں بھی کر لیں اچھائییں گھر لے گیا آپ برائییں بھی پر چھوڑ گیا اگر آپ نے کسی کے اچھائی لے لینا تو اس کے اندر ہر برائی کو معاف بھی کرنے کی طاقت آ جاتی ہے آپ کو مگر اگر آپ نے کسی کے اچھائی نہیں لینی تو ایک بھی برائی معاف نہیں کرتے آپ یہ ہماری سائیکالوجی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نیورو کیمیکل سسٹم ہمارا سے بنایا ہوئے وہ زیرو اور مطلب وہ یس اور نو کا بولین انڈیکیٹر ہے اس کے اندر اس کو نا ہمارا ایک خاص لیمبک سسٹم ہے کہ یا تو مجھے تیری سے پیار ہے یا نہیں پیار یا پیار ہے یا نفرت ہے یا تو میں تیری عزت کروں گا یا میں تیری بے عزتی کروں گا سیپل اس کو شعور سطح میں آگے کنٹرول کرتا ہے انسان پھرکہ نہیں بے شک آپ دشمن ہیں مگر بات درست کر رہے ہیں یہ شعوری سطح ہوتی ہے کہ میں آپ کے خطرے کے اندر سے بھی خیر نکال لیتا ہوں یہ ایک ایسی سطح ہوتی ہے کہ میں آشرف ان تھانوی صاحب کو یہ واقع سناتا ہوں کہ جب عالی حضرت کا انتقال ہوا عالی حضرت احمد رضا بریلی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگیز نے آئے کہا ایسی کیا آپ کو پتا ہے وہ ناہنجار مر گیا تو تھانوی صاحب نے کہا کون مر گیا وہ احمد رضا مر گیا سر اور ایک اور درہ الفاظ کا چناؤ اور بھی زیادہ کروڑ تھا میں نہیں کرنا چاہ رہا اور بھی زیادہ غلط لفظ تھے تو تھانوی صاحب نے کہا یہ ایسے کھو بات کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں تو ساری عمر کافر کافر کہتا ہے ہمیں مر گیا تو تھانوی صاحب کا جملہ سنے رغور سے شعور کیا کیسی آواز نکالتا ہے انہوں نے کہا کہ تُنہیں پتا ہے جس نیت سے وہ ہمیں کافر کہتا ہے وہ نیت نبی علیہ السلام کا پیار تھا وہ خالی اس نیت کو بیچے کرنا تھا جنت نکل آئی گی اس میں سے اور تُنہیں اس کو ایسے الفاظ کا استعمال کر دیتا ہے شعور کس لیول تک پہنچتا ہے یہ جو ہم نا ایک دم بندہ زیرو کر دیتے ہیں نا یہ دیکھیں علماء شعور بات شعور لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو پھر ایک دفعہ لے تشریعوں کا نا تھانوی صاحب کا یاد آگیا ماتم چل رہا تھا تو اب دیوبند آپ کو پتا ہے نا بریلوی انہوں نے کیا شیعوں کے خلاف ہونا جو دیوبند شیعوں کے خلاف ہوتا تو انہوں نے کہایا کہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے یہ بھجن کرتے ہیں ہمارے آگے تو ہم ماتم کرتے ہیں ان کے آگے تو تھانوی صاحب نے کہا اچھا اچھا جب تک یہ بھجن آنا چھوڑیں ماتم نہ چھوڑنا غور سے سمدھیں کہ کس نسک انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کا اسلام ہی سپیش میں بچا ہوا ہے کہ وہ بھجن کرتے ہیں اگر انہوں نے بھجن چھوڑا تو ان کا اسلام ہی فائدہ ہو جائے گا سمجھیں اس بات کو کدھر سے ایک شعور والا بندہ پکڑتا کیسے کسی بات کو یا بھے وہ کہتے ہیں نا یا تم بھی کافر تو وہ بھی کافر تم ماتم کر رہا تھا تو وہ بھجن کر رہا تو کیا فائدہ ہونا تو اسے بہت ہی سنسٹیو لیول کی اوپر اپنے شعور کو بیلنس کریں کہ ہر چیز میں سے خیر نکالنی کیسے کیونکہ وہ سنسٹیو کیوں کہہ رہا ہوں وہ سب ہی آئے گا کیا یہ تو میرے بزرگان کو گھر لینے دینے والا بندہ ہے مگر خیر اسی سے لینے ہی آپ نے اس ایج میں اگر آپ کو یہ شعور آ گیا نا جس ایج میں آپ ہیں تو اگر دس سال جتنا بندہ آپ کو ملے گا صرف آپ کو علم دے رہا ہوگا ہر بندہ آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اگر آپ نے یہ میٹر توڑ دیا نا تو دنیا میں کوئی ایک ہی بندہ ملے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کو کتنی حمد نہیں ہوگی وہ علم دے گا کیونکہ وہ آپ والی پکڑی والا بس اور وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں ہر بندہ نہیں تجھے کم پتا ہے مجھے زیادہ پتا ہے وہ ایسے غصارت رہے کہ میں تجھے اچھی نیگے سے سیکھنے آمیں پھر بھی تجھتائی جا رہا ہے کہ تجھے زیادہ آتا ہے سو انڈرسٹین جس وقت یوت کو یہ پر چل جائے نہ کہ جس بندے نے بھی اللہ رسول کی بات کرنی ہے وہ اس وقت گولڈن ایسٹ ہے سب کچھ لیلو اس سے چاہے وہ سبز پکڑی ہے کالی پکڑی ہے سفید پکڑی ہے یا بغیر پکڑی کے ہے بغیر پکڑی کے بھی تو ہے نا مسئلہ نماز نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی کوئی بات نہیں اس کی اندر بہت اچھائی ہیں ہم سب کو ساتھ پٹھائی ہوئی بھی ہیں ہم سب کی یا پیسے جاو مجھے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہمیں تمہارے لئے ہم سب کے ساتھ ہوا ہوئے واقعا تو خیر ہے اس کے بعد وہ مزید جانا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ہمیں چھوڑ دیا تھا کیا یہ انکل جب تک ہے میں پیسے تنی پڑھنا پتر نماز یہی کیا ہم نے زیرو سیبلٹی بلائے کرتے غصے کا نیچرل ریاکشن بھی یہی ہے اللہ تعالی نے کہا کہ آپس میں نہیں غصہ کرنا آپ نے آپس میں کہاں سے تم نے یہ غیرتیں لگا لیے یہ غیرتیں کفار کے لئے بچا کے رکھو آپ پر میں صرف چوز ہوگی صرف آپس میں ایک دوسرے سے علم نہ حاصل کرو گے جیتنا مرضی جو مرضی ہو ایک دفعہ انیشیٹیو آپ نے لے لیے خدا کی قسم سب سے بڑا بریل بھی بھی سب سے بڑا اہل عدیس بھی سب سے بڑا دوبندی بھی آپ کو جب پھی ڈال ڈال کے آپ کو چکھائے گا یہ تو آئی پوزیٹیوٹی اور میری کسی بات کا یہ وہاں ریکشن نہیں دے رہا جو میں اور اگر آپ پوچھے کہ بھی آپ میری مسئلک سے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے آپ اس کا جواب دوں گا آپ بتانا بند کر دیں گے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی جی صاحبی کے مسئلے سے آپ جائی رکھیں صرف اپنا سیشن کیا بتاؤں کہ میں اب ایک ایسے مسئلک سے جس میں صرف علم آتا ہے بس اور وہ مسئلہ سے بڑا لفظ ہے اس کو منحج کہتے کہ میں اس منحج پہ آگے ہوں کہ جہاں پہ ہر بندہ صرف پر صرف مجھے علم دیتا ہوتا ہے تو دس سال میں کام کرنا تھا وہ ایک سال میں ہو جائے گا ہمارے لیے ایک سال سے بھی کام ہوگا اس تک تو سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پہ تو ایک ویڈیو آپ نے ایک دفعہ لائک کر دینا اس طرح کی ہزار ویڈیو خود ہی دیتا ہو گفت میں آپ کو بزنس دا ان کا یار ہے تو آپ ایک دفعہ کسی مرزا صاحب کی یا مسود صاحب کی یا ڈاٹر سرار کی یا کسی بھی غامدی صاحب کسی بھی کی ویڈیو کلک کر دیا آپ نے اس کے بعد خوش فیس لوک آپ کو سکولر بنائے گا لگے جائیں دیں آنے دیں سارا کچھ مگر وہی بات ہے آپ کومنٹس ذرا دیکھیں مسلمان پاکستانی یود کے مطلب اوپر اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور ماں بہن کی ننگی گالیاں دیوی ہوتی یہ لوگوں نے کہ بندہ تُو سوچ تو صحیح تو کدھر آکے مطلب مسجد آکے تُو نے یہاں پہ کیا لکھ دیا ہے وہ مسجدی ہے نا وہ پیج کیا لکھ دی تُو نے کیا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے یہ ثبوت دینے کی ہے کہ میری ماں بھی شعور کے بغیر تھی میرا ماں بھی شعور کے بغیر تھی میری پرویش ہے ایسے ہوئی بھی ہے یہ اور کیا ثبوت دے رہا ہو جو وہاں پہ آکے نیچے اوپر کلمے کے مطلب سکھایا جا رہا ہے گالی دے رہا ہے کہ تُو سکھائے گا ہمی کلمے کا مطلب تیری تو پگڑی کا کلمہ کوئی ہو رہا ہے سو انڈرسٹین دہ انرجی is being wasted at the wrong مطلب مسجد میں آکے ہم اللہ کا نام لیے بغیر کچھ فلم کی بات کر کے چلے جائیں یہ اللہ حالات ہو کہ انرجی کسی اور جیگہ بھی ویسٹ ہوگی اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو پلیس کرنا ہے اپنے آگوں کہ دنیا میں ہر بندہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے در پہ ہوا ہے آپ ہیں جو سیکھنے کے در پہ نہیں ہوئے that's the one thing جہاں پہ آپ بات ختم کرتے ہیں